سینٹ میں آٹھ فروری کے انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد منظور سینٹر دلاور خان نے قرارداد پیش کی جلاس میں شریک نگرام وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی قرارداد کی مخالفت نونلی کے افنان اللہ نے بھی قرارداد کی مخالفت کی الیکشن کے لیے سازکار محول فراہم کیا جائے بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں صورتحال خراب ہے مولانا فصل رحمان اور محسن داور پر حملے ہوئے عمل والی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو تھریٹس ملے ہیں کئی علاقوں میں شدید سردی ہے آٹھ پروری کا الیکشن شیڈیول موطل کیا جائے قرارداد میں مطالبہ قرارداد کی منظوری کے وقت سو عراقین کے ایوان میں صرف چودہ سینٹرز موجود تھے پیپلز پارٹی کے بحرمن تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیب سنگھ خاموش رہے پیپلز پارٹی نے قرارداد کے منظوری کے وقت خاموش رہنے پر بحرمن تنگی کو شوکاس نوٹس جواری کر دیا سات دن میں وضاحت طلب آپ نے دلاور خان کے قرارداد کے حمایت کی جو کہ پارٹی پولیسی کے خلاف ہے آپ کو معلوم تھا پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے دی ہوئی تاریخ آٹھ فروری کو ہی انتخابات جاتی ہے آپ نے پارٹی کا عادت کے ہدایات اور پولیسی کے خلاف قرارداد کے حق میں سینٹ کے فلور پر تقریر بھی کی کیوں نہ آپ کے خلاف پارٹی پولیسی کے خلاف ورزی کرنے پر تعدیبی کاروائی کی جائے نوٹس کا مطن شوکاس نوٹس سیکیٹری جنرل نئی بخاری کے جانب سے آصیف علی زرداری کے ہدایات پر جاری کیا گیا سینٹ میں قورم کی نشاندہ ہی نہ کرنے پر سینٹر گردیب سنگھ کو بھی اصحار وجوہ کا نوٹس جاری نوٹس پی ٹی آئے کے مرکزی سیکیٹری جانرل عمر عیوب کی جانب سے جاری کیا گیا تین روز میں تحریری جواب طلب قرارداد کے موقع پر اس کی مخالفت اور منظوری کے دوران قورم کی نشاندہ ہی کیوں نہیں کی نوٹس کا مطن سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے قرارداد پر کیا کہیں گے صحافی کا بلاول بھوٹو سے سوال الیکشن وقت پر ہوں گے بلاول بھوٹو کا جواب شرمن پیپلز پارٹی کے جانب سے لاہور کے حلقائن 127 میں انتخابی مہم جاری پاکستان میں کوئی بھی تنخواہ میں گزارہ نہیں کر سکتا اقتدار میں آ کر تنخواہیں ڈبل کریں گے تین سو یونٹ تک بجلی مفت دیں گے گالی گلوش اور انتقام کی سیاست نہیں کرتے پیپلز پارٹی کا فوکس ملکی ترقی پر ہے بلاول بھوٹو کا خطاب جنوبی پنجاب کی پسماندگی دیکھ کر یوسف رزا گلانی کو وزیراعظم بنایا یہ ہماری زمین ہے اور ہم اسے خوشحال بنائیں گے ہمارے دورے حکومت میں کپاس کی سالانہ ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر اور مجموعی برامدات 40 ارب ڈالر ہو گئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد ترقی کی یہ رفتار جاری نہیں رہی پاکستان کے عوام انتہائی مضبوط ہیں اور یہی بات ملکی اصحکام کا باعث ہے عاصف علی زرداری کا ملتان میں تقریب سے خطاب پیپلز پارٹی نے سندھ اور بلوتستان میں قومیوں سبائی حلقوں کے امیدوار فائنل کر لیے عاصف علی زرداری اینے دوست ساز شہید بین ازیر آباد سے امیدوار ہوں گے بلاول بھوٹو اینے ایکسو چورانوے لارکانہ اینے ایکسو چھانوے کمبر شہداد کورٹ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار فریال تالپور پی ایس دس لارکانہ سے امیدوار ہوں گی آغا سرہ زورانی پی ایس نو شکارپور سے انتخابات میں حصہ لیں گے مراد علی شاہ پی ایس ستتر جام شورو شرجیلی نام ایمن پی ایس اکسٹھ ہیدر آباد سے امیدوار نامزد پنکشنل لیگ چھوڑنے والے شہریار خان مہر اینے ایکسو ترانوے شکارپور سے امیدوار ہوں گے ایم کیم چھوڑنے والے وسیم کوریشی کو پی ایس اکسو تائیس کراچی سے ٹکٹ دے دیا گیا بلوچستان کی سولہ قومی اور اکاون سبائی نشستوں کے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا گیا اینے دو سو چودہ ترپارکر سے شاہ محمود کوریشی کے کاغذات منظور ٹرابونل نے اینے دو سو چودہ سے شاہ محمود کے صاحبزاد زین کوریشی کے کاغذات بھی درست قرار دے دیے اینے اکسٹھ اور اینے باسٹھ سے فواہ چودری الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار اینے اٹھاو انچکوال سے پی ٹائی امیدوار آیاز امیر کے کاغذات نامزدگی منظور اینے بائیس اور پی کے انسک مردان سے آتف خان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے بانی پی ٹائی کے وکیل نئیم پنجوتا کو اینے بیاسی پی پی ایسی اور پی پی قطر سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی اینے دو سو اٹیس سے حلیم عادل شیخ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار اینے دو سو اکتالی سے پیپلز پارٹی کے مرزہ اختیار بیک کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت اینے پچاس اتک سے ظلفی بخاری اینے پچپن اور پی پی پنڈرہ سے راجہ بشارت کے کاغذات منظور ہو گئے اینے چھپن اور پی پی سولہ سے اجاز خان جازی کی اپیل منظور الیکشن میں حصہ لینے کا پروانہ مل گیا اینے ایک سو اسی سے ملے غلام مصطفہ خر کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلوں میں چار اوز باقی مزید تین ججز کو بطور الیکشن اپلر ٹرابنل تائینات کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں اپیلوں کی سماعت کے لیے ججز کی تعداد شہ ہو گئی جوسیس شکیل احمد جوسیس تارک ندیم اور جوسیس احمد ندیم ارشد اپیلوں کی سماعت کریں گے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کا معاملہ ہے تساب عدالت کے جاج محمد بشیر آج اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے بانی پی ٹی آئی کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواستوں پر بھی اڈیالہ جیل میں ہی سماعت ہوگی بشرا بی بی کے زمانت قبل اس گرفتاری درخواستوں پر بھی سماعت آج شیڈیول میدانی علاقوں میں بھی دھن کا راج موٹروے کو مختلف مقامات پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ایم ون پشاور سے اسلام آباد ایم ٹو لاہور سے شیخوپورا اور ایم ٹری فیسپور سے درخانہ تک بند ایم فور ملتان سے پنڈی بھٹیاں ایم الیون لاہور سے سیالکورٹ ایم فورٹین حکلا سے فتحیار تک بند کر دی گئی شدید دھن کے بعد سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے چکدرہ اور ہزارہ ایکسپریس وے کو برہان سے جھاری کس تک بند کر دیا گیا ہے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز ایک ہزار چار غیر قانونی طور پر مقیم افغان واپس چلے گئے پاکستان سے اب تک چار لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھاسی افغان باشندوں کی وطن واپسی ہوئی تورخہ اور چمن بارڈر سے غیر ملکیوں کا انخلاح ہو رہا ہے ٹرمپ پر ریاست کولوراڈو میں الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی ہوگی یا نہیں امریکی سپریم کورٹ کا سابق صدر کے نظرسانی اپیل سننے کا فیصلہ اعلیٰ عدالت ٹرمپ کے نظرسانی درخواست پر فیصلہ کرے گی ڈانلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ عدالت نے سیول فراڈ کے مقدمے میں ٹرمپ کے خلاف جرمانے کی رقم دو سا پچاس ملین ڈالر سے بڑھا کر تین سو ستر ملین ڈالر کر دی سابق امریکی صدر پر اختیارات کا غلط استعمال کر کے بینکس اور بیما کامپنیز سے مالی فوائد حاصل کرنے کا جرم ثابت ہوا اٹانی جانور لالیٹا جیمز ڈانلڈ ٹرمپ اقتدار میں آنے کے لیے امریکی جہمہوریت کو قربان کرنے پر طولے ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرمپ پر لفظی گولہ باری کر کے دوہزار شعبیس کے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا سابق امریکی صدر کا بائیڈن کو قرارہ جواب کہا جو بائیڈن ملک میں خوف کی فضاء پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ خامیوں سے بھرے ناہل کرپٹ اور ناکام ترین چخص ہیں ہماس اسرائیل جنگ سیہونی فورسز کی بربریت جنوبی اور وسطی غزہ میں فضائی حملے خان یونس کے الامر اسپتال کے قریب بمباری میں دس فلسطینی شہید مغربی کنارے میں سیہونی فورسز کے حملوں میں ایک فلسطینی شہید سات شدید زخمی ہو گئے ایک دن میں 162 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا غزہ جنگ میں اب تک سات ہزار فلسطینی لاپتہ 22,600 شہید 57,910 زخمی ہوئے غزہ میں 19 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے اقوام متحدہ کی ریپورٹ امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنگن کا ترکیہ کا دورہ بلنگن ترکیہ میں غزہ کی موجودہ صورتحال پر بات چک کریں گے امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی وزیراعظم کو شمارے غزہ میں فلسطینیوں کی واپسی پرقائل کریں گے مگریبی میڈیا کا دعویٰ امید ہے کہ انٹینی بلنگن اپنی توجہ خطے میں جاریت کو ختم کرانے پر مرکوز رکھیں گے اماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کا امریکی وزیر خارجہ کو پیغام کہا بلنگن نے تین باہ میں سبق سیکھ لیا ہے کہ خطے میں عمد مسئلہ فلسطین کے حل سے مشروط ہے امید ہے امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے ساتھ غزہ کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی پر ضرور بات کریں گے آنٹینی بلنگن اسرائیلی حکام کے ساتھ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انداد کی فراہمی کو یقینی بنانے اور جنگ میں عام شہریوں کی حفاظت پر بات کریں گے اسرائیل سے فلسطینیوں کی گھر واپسی پر بات چیت بھی ایجنڈے کا حصہ ہے غزہ کی 23 لاکھ افراد کی آبادی میں 80 فیصد بے گھر ہو چکے ہیں شمالی غزہ کا بیشتر حصہ تباہ ہونے کے بعد یہ واضح نہیں کہ لوگ کس طرح واپس آئیں گے یہ بھی معلوم نہیں کہ اسرائیل اس علاقے میں تعمیر نو کی اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر